موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو پی ایش بی ڈارٹس میں ہوں آپ کا مرزوان محمد عزت آج ہم لوگ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف موگ کر رہے ہیں انکلوڈ اینڈ رکوار یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی لائف چینجنگ ایک چیز ہے سمپل سی لیکن آپ کی جو پروگرامنگ کی ٹیکنیک ہے اس کو ٹوٹلی چینج کر دے گا اپنا مائک لگا لوں میں فرکیٹ کر گیا تھا اپنا مائک لگانا مائک میرا لگ چکا ہے ابھی میں سے آواز تو یہ ایپل کے پر ویسے بھی ٹھیک آتی ہیں میں بویا کا مائک یوز کرتا ہوں بھی چلیں کی بورڈ کے جو سٹروکس ہیں وہ اس کی آواز آپ کو نہ آسکے اچھا موو کرنے سے پہلے میں نے رپوزیٹری اکتیار کی ہے github.com phpdocs اگر آپ سمپل github.com phpdocs لکھیں گے تب بھی آپ ادھر آ جائیں گے ادھر سے آپ اس پہ کلک کریں گے جو ہم نے پریویس جتنے بھی ٹیٹوریلز میں کام کیا ہوئے وہ سارے ٹیٹوریلز ادھر آگئے بعد میں مجھے خیال آیا کہ چلیں ہمیں ایک نا رپوزیٹری بنانے چاہئے تو میں نے یہ رپوزیٹری آج ہی بنائی ہے لیکچر سے پہلے ہی اور میں نے کہا کہ چلیں اس کے اندر جتنے بھی مین امپورٹنٹ ہیں وہ سارے ٹیٹوریلز کو اس کے اندر اپلوڈ کریں کیونکہ آگے سے میں ضرورت پڑھ نہیں تھی کیونکہ جو یہ سیشنز بغیرہ لاغن پیج بننے ہیں php insert select delete کے لیے اور file ending کے لیے تو میں سوچا ہے اس کو بنا لینا چاہئے تو ہم لوگ موو کرتے ہیں پہلے میں آپ کو تھوڑا انٹرڈکشن دیتا ہوں php include and require اس کا just like یہ ہوتا ہے آپ لوگ انہیں c++ میں دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ header files include کرتے ہیں hash include کے ساتھ ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو ہماری classes ہوتی تھی functions ہوتے تھے ہم ان کو دوسری class میں header file میں ڈال دیتے تھے اور بعد میں اس کو include کر لیتے تھے اپنی cpp file کے اندر اس سے ہوتا یہ تھا کہ آپ کا جو code ہوتا ہے وہ hide ہو جاتا ہے آکے ٹھیک ہے اور ایک function کو آپ مطلب ایک پوری file بنا لیتے ہیں جس میں آپ hundreds of functions لیار کر لیں بار بار آپ ان کو copy paste کرنے کے بجائے just اس file کو include include کر لیں یا require کر لیں ٹھیک ہے تو وہ آ جاتا ہے اب یہاں پر php میں دو methods ہیں ایک ہے require اور ایک ہے include کا ٹھیک ہے جی اس میں تھوڑے difference بتا جاتا ہوں require کیا کرتا ہے error produce کر دیتا ہے اور script کو stop کر دیتا ہے for example آپ نے ایک file include کی تھی ٹھیک ہے جی وہ function اس کے اندر available نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا کیا اس کو response نہیں ملتا وہ error شکر آگے اس کے execution کو ادھر ہی stop کر دے گا include کیا کرتا ہے کہ اگر file وہاں پر available نہیں ہے وہ والی یا اس کے اندر وہ function available نہیں ہے وہ اس کو ادھر ہی stop نہیں کرے گا error شکر آگے گا اور execution continue کرتا رہے گا اب یہ vary کرتا ہے کہ کس scenario میں ہم use کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن i will recommend کہ آپ نے require کو ہی use کرنا ہے پھر ان دونوں کے اگر ایک ایک اور function بھی ہوتا ہے میں ادھر editor کو open کرلوں اس سے یہ ہے کہ آپ کو اچھا idea ہو جائے گا آ کے میں یہاں پر یہ functions والی file ہے یہ functions بنے بڑے ہمارے پاس کچھ ٹھیک ہے میں ایک کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں سے باقی چیزوں کو میں یہاں پر comment کر دیتا ہوں یا میں ایک نئے file ہی بنا لیتا ہوں وہ سب سے ایک اچھا concept رہے گا جس کے اندر ہم لوگ ان functions کو copy کر لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی welcome message کو بھی ہم لوگ copy کر لیں گے اور اور باقی یہ جو functions ہے ہمارے پاس اس کو بھی اور میں یہاں پر ایک file بناتا ہوں new file helper کے نام سے بنا دیتا ہوں helper.php اور اس کے اندر میں سارا code ادھر رہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو بھی میں اس طرح کرتا ہوں helper بنا دیا اب یہ file ہم نے ٹھیک ہے sorry php لکھنا میں بھول گیا starting میں اور end پر بھی ادھر اس کے php آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ helper فائل بن گیا اس کے اندر ہمارے سارے functions یہ والے آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی even یہ constants بغیرہ بھی جو بار بر چیزیں ہوں نہیں ہیں بار بر ہم کیوں لکھیں ٹھیک ہے اب میں وہاں پر ایک اور file بناتا ہوں require کے نام سے require.php ٹھیک ہے یہاں پر اب میں اس file کو call کرنا ہے تو کس طرح سے ہوگی یہ simple سا syntax ہے ایک ہی directory میں وہ file پڑھی ہے require underscore once اب دو function ہے ایک require ایک require once require کیا کرتا ہے جس جاتا ہے file کو اٹھا کے include کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ اگر دس بار بھی require لکھیں گے وہ دس بار file کو include کرتا جائے گا جو کہ overhead ہے require once کیا کرتا ہے for example میں میں یہاں پہ یہ require سے helper لکھ لیا helper.php میں code لکھتا گیا یہاں تک ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد میں نے کام کیا دوبارہ میں نے اس کو require کر لیا اب یہ کیا overhead بنتا جا رہا ہے ہمارے پاس دو ور file load ہوگی ہے تو بہتر ہے کہ اگر ہم require underscore once کو use کریں گے تو وہ چیک کرے گا اچھا بھا یہ پہلے already loaded ہے وہ دوبارہ load کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے best practice ہے require once کو ہی use کریں گے اب میں require once کو use کر لیا ہے کہ یہاں پہ میں functions دیکھتا ہوں کون ones ہیں welcome message والا ہے ٹھیک ہے جی میں simply call کرتا ہوں welcome message welcome message syntax یہی ہے یہی ہے same function کا name localhost php docs require .php sorry req u ir require .php دیکھیں اب یہ آپ کے سامنے work کر گئے ٹھیک ہے کسی اور کو میں call کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی add کا function use کرنا چاہتا ہوں add کا بھی function لوگ use کر سکتے ہیں ایکو ایٹ ٹونٹی کاما تھرٹی بی آر ہمارے پاس آویلی بل ہے دینچ ہفٹی ہمارے پاس یہ دیکھیں آگیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو اس کے اندر بھی use کر سکتے ہیں سلیش ایچ وان ٹھیک ہے گوڈ ٹو گو یہ اس کی ایک تھی اسی طرح سے یہ انکلوڈ والا اگر میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں انکلوڈ کی فائل ٹھیک ہے آہ انکلوڈ ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے جی انکلوڈ انڈر سکور وانس ہیلپر ڈاٹ پی ایچ پی اور یہاں پر میں کال کرتا ہوں ویلکم میسیج ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد یہاں پر ہم جا کے اس کو کرتے ہیں انکلوڈ ڈاٹ پی ایچ پی اور ایک او ایچ وان ڈاٹ ایڈ انڈرڈ کاما فائیو انڈرڈ ڈاٹ سلیش ایچ وان سوری سکس انڈرڈ آپ کے پاس آگئے یہ کنسپٹ کلیر ہو گئے یہ ابھی سمال لیول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ آپ کو فنشنز بناتے ہیں ان کو سنٹرلائزڈ اے کی فائل کے اندر ڈال لیں ٹھیک ہے جو آل آور تھا آپ کے یوز ہونا ہوتے ہیں ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ آپ ہر کسی کو کوپی پیسٹ کر کے اس کے اندر آڈ کریں اب اس کی ذرا ہم بڑی پکچر ایک دیکھتے ہیں میں ایک فولڈر اس کے اندر جنریڈ کرتا ہوں پی ایچ پی ڈاکس کے اندر ٹھیک ہے جی سوری فائل نہیں فولڈر چاہیے نیو فولڈر میں آپ اڈال دیتا ہوں ویب سائٹ ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر میں ایک فائل جنریڈ کرتا ہوں نیو فائل انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے اور یہاں پر اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک سائٹ بنی ہوئی ہے بیسک ٹیمپلٹ ہے جس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز تیار کی گئے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو ایڈ کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر فولڈر کا نام کیا تھا جی ویب سائٹ آہ سوری غلطی سے پہہ ادھر اس کو کر دیا ہے اس نے تیر نہیں آنا تھا یہ ادھر آنا تھا ویب سائٹ نے ویب سائٹ کا فولڈر اور انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی آپ لکھیں نہ لکھیں ایک چیز ہے لیکن یہ دیکھیں آپ کے پاس چیز آگئی ہے ٹھیک ہے یہ منیو بنایا ہے ہم نے ہیڈنگ دے رہی ہے یہ پوٹر آگئے اس کے اندر ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کچھ ڈویجن کی ہوئی ہے آپ اس کو سمجھے کہ کوئی بھی آپ کے پاس ویب سائٹ ہوتی ہے تو وہ آل اکراس سیم ہی ہوتی ہے اس کا ہیڈر فوٹر سائیڈ بار ٹھیک ہے جی ایون سلائٹر تک بھی سیم ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم پی ایچ پی سے فائدہ اٹھائیں کہ بار بار ہم چینج کریں فور اگزمپل میں اب ایک پیج بناتا ہوں انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کا میں نے کانٹنٹ ڈال دیا ایک پیج میں بناتا ہوں بلکہ ہم یہاں پر رکھتے ہیں اباؤوٹ اس اور یہاں پر رکھتے ہیں ہم لوگ کانٹیکٹ اس ٹھیک ہے اور ادھر لکھ دیتے ہیں آور سرویسیز ٹھیک ہے اب مجھے اس طرح کے چار پیجز چاہیئے ہم بنا لیتے ہیں بار ہی بار ہی ٹھیک ہے نیو فائل آباؤوٹ اس ڈاٹ پی ایچ پی اس کے علاوہ کانٹیکٹ اس ڈاٹ پی ایچ پی اینڈ نیو فائل آور سرویسیز ڈاٹ پی ایچ پی وہاں فائل کر لی ہیں ٹھیک ہے اب مجھے ان کو ادھر لنک کر دیتا ہوں انڈکس ڈاٹ پی ایچ پی ایچ پی آباؤوٹ اس ڈاٹ پی ایچ پی آنٹیکٹ اس ڈاٹ پی ایچ پی آنٹ آور سرویسیز ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے اب آپ لوگ اس میں سے ایک چیز دیکھیں ہماری جو چیز چینج ہونے والی ہے وہ جسٹ اتنا ٹیکسٹ ہے جس نے چینج ہونے باقی ساری چیزیں کامن چلنی ہیں تو ہم لوگ کیوں نہ ایک کام کریں کہ یہاں ادھر سے لے کے اس کو ہیڈر کے اندر ڈال دیں اور یہ جو کانٹنٹ ہے فوٹر تک کا اس کو اٹھا کے ادھر ڈال دیں تک یہ ہمارے پاس جنیرک رہے آ کے ہر چیز تک کل کو میں کوئی منیو ایڈ بھی کرنا ہے تو ہم باری باری ساری پیجز میں نہ کرنا پڑے لیٹس پوز میں اگر آپ کو ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں میں یہ کوپی پیسٹ کر کے ان کو ایکزیکیوٹ کر دیتا ہوں ساروں کو ٹھیک ہے دیکھیں یہ سارے آگے ادھر میں اس کو ریفریش کرتا ہوں آگیا کانٹیکٹ آس آگیا آپ نے ٹیکس چینج کرنا وہ کر لیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے انکس مجھے ایک اور پیج چینج کرنا ہے وہ کیا ہوگا کہ مجھے باری باری آ کے ان کے اندر لنک دینا پڑے گا اس پریویس نئے پیج کا ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو میں ریموو کرتا ہوں ہوں یہاں سے کانٹیکٹ آس سے بھی آور سرویسز سے بھی پہلے میں کیا اس کے اندر ایک اور فولڈر بنا لیتا ہوں تاکہ ہماری جو ہیدر فائلز ہیں وہ اس کے اندر چلئے جائے انکلوڈز کے نام کا فولڈر بنا لیں اور اس کے اندر ہم لوگ لکھتے ہیں فائل بناتے ہیں ہوڑ ٹھیک ہے؟ Library اور ایک اور فائل بناتے ہیں footer.php ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں میں جتنا بھی header کا content ہے یہاں سے br تک اس کو اٹھا کے header کے اندر add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے جتنا بھی content ہے یہ والا میں اس کو ادھر add کر دیتا ہوں footer کے اندر یہ ہمارے پاس ادھر آگا good ہو گیا اب ہم کیا کریں گے php require underscore once folder کا name include اور ادھر ہم ڈالیں گے header.php and this اور اس کے بعد require underscore once include footer.php ٹھیک ہے اب اگر ہم جا کے اس کے اب باقی pages پہ تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا دیکھیں ابھی آپ کے سامنے پورے کا پورا code اس نے join کر دیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں same یہی چیز باقی pages کے اندر بھی add کرتے ہیں for example let's suppose header آ گیا ٹھیک ہے اس میں میں heading دے دیتا ہوں اس کی about us کی ٹھیک ہے this is contact us page ٹھیک ہے اسی طرح سے our services کے page میں بھی ہم لوگ یہ paste کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے our services this is our services page good to go اب میں یہا پہ کلک کرتا ہوں about us پہ یہ دیکھیں contact us پہ our services پہ let's suppose مجھے اچانک خیال آتا ہے ایک اور page ہمیں اپنی website کے اندر add کرنا ہے ٹھیک ہے new file کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر اور یہاں پر ہم لوگ لڑھ دیتے ہیں our clients.php ٹھیک ہے میں کیا کروں گا جو بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کو include کر لیں گے اس کے اندر require underscore once include header.php require underscore once include slash photo.php that's awesome ٹھیک ہے اور یہاں پر میں ایک heading دیتا ہوں our clients page one paragraph this page contains information about our clients slash p ٹھیک ہے now move on اچھا یہاں پر اب نہیں آیا اب ہم کیا کریں گے menu add کرنا ہے اور ساروں میں ہمیں آنا چاہیے menu ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ادھر جائیں گے header کے اندر میں ادھر جا کے ایک نیا menu add کر دیتا ہوں a href our 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 start php our clients slash a اب میں juni refresh کروں گا یہ سارے pages کے اوپر our clients آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کو benefit ہے پھر اگزمپل آپ نے copyright میں چینج کرنا ہے فوٹر کے اندر ٹھیک ہے اب چینج کرتے ہیں phpdocs.com کرتے ہیں آپ لوگ جی mywebsite.com دیکھیں automatically ہر page کے اوپر یہ چینج ہو گیا تو یہ کچھ میں نے سمپل ٹیٹوریل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ what are the advantages of phpdocs کا میرا حق بنتا آنا چاہیے ادھر ٹھیک ہے تو ٹیٹوریل میں سمجھا دیا آپ کو بیسکلی کہ کس طرح سے ہم include یا require پوائنٹ دس پیجز میں چینج کرنا مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک custom site develop کر رہے ہیں اس میں آپ 70 to 80 pages ہیں تو اب کہاں باہر باہر جا کے ان پیجز کے اندر چینجز کرتے پھر رہیں گے جو چیز common ہے ان کو اٹھا کے الگ الگ فائلز میں ڈال دیں ان کا template بنا لیں اور پھر اس کے بعد ان کو header and footer کے اندر divide کر دیں even side bar کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو یہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہو گیا تو ام شور کہ آپ کو آج کا لیکچر انٹرسٹنگ لگا ہوگا بہت زیادہ تو پریکٹس کریں اس کے ٹھیک ہے github کے اوپر جائیں آپ لوگ اپنا account بنائے تو ادھر سے ایک تو فورک کر لیں repository کو دوسرا star لازمی لگائیں تا کہ یہ آپ کے پاس save ہو جائے آپ کے پروفائل کے اندر بھی ٹھیک ہے جی تو github کے اوپر بھی ایک series تیار کریں گے انشاءاللہ بہت انٹریسٹنگ چیز ہے اور ہر developer کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو use کریں میں واقعہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جب میں یہ series بناؤں گا کہ اس کے کیوں ضروری ہے اور میرے ایک دوست کو نقصان کیوں ہوا تھا github نہ use کرنے ہی ہو جائیں سے ٹھیک موسیقی